ایک دور میں حضرت سیدنا زنون مصری کا دور تھا زنون مصری کے دور میں ایک لڑکی تھی جو ماحول خراب کر رہی تھی بگڑ گئی تھی اور بگڑنے کی وجہ سے ماحول خراب کر رہی تھی وہ رکس کرتی تھی وہ ناشتی تھی وہ گانے گاتی تھی اس کا میوزک کا انداز بہت اچھا تھا لوگ اس کے پاس آتے اور گانے سنتے اس کا ناچ دیکھتے اور اس کے ناچ میں مبتلا ہوتے ایک دن محلے کے کچھ شریف لوگ حضرت سیدنا زنون مصری کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اے اللہ کے برگزیدہ ولی اے اللہ کے بندے ایک لڑکی ہمارے محلے میں آئی ہے اور وہ اتنا اچھا ڈانس کرتی ہے ناشتی ہے گاتی ہے یعنی اس کے میوزک کا ناچنے گانے کا انداز یونیک ہے انفرادی ہے سب سے ہٹ کر ہے دن بہ دن لڑکے اس کے دام تزویر میں دام فریب میں مبتلا ہو رہے ہیں اے زنون ایک کام کرو تمہارے تعلقات بادشاہ تک ہیں تمہارے تعلقات بڑے بڑے اوپر لیول تک ہیں ایک کام کرو اس لڑکی کو ہمارے مصر سے نکال دو ہمارے علاقے سے نکال دو ہمارے محلے سے نکال دو حضرت سیدنا زنون مصری فرماتے ہیں لوگو یہ بتاؤ تمہیں ناچ بن کرانا ہے یا لڑکی کو محلے سے نکالنا ہے تو لوگو نے کہا ہمیں تو ناچ بن کرانا ہے تو حضرت زنون مصر نے فرمایا تو محلے سے فرمت نکالو کیونکہ اگر ہم اس کو اپنے محلے سے نکال دیں گے وہ کسی اور محلے میں جا کے ناچے گی ہم اپنے شہر سے نکال دیں گے کسی اور شہر میں جا کے گندگی پھیلائے گی یہاں تو زنون مصری ہے وہاں کون زنون مصری ہوگا تو صوفیہ کا طریقہ کیا ہے صوفیہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں گنے گار سے نفرت نہیں کرتے وہ بیماری سے نفرت کرتے ہیں بیمار سے نفرت نہیں کرتے حضرت زنون مصری نے فرمایا ٹھیک ہے اگر اس لڑکی کا ناچ بند کرانا ہے تو انشاءاللہ مجھ پہ چھوڑ دیں میں وہ بند کرا دوں گا کہتے ہیں حضرت زنون مصری نے اس لڑکی کے پاس اپنے مرید کو خادم کو بھیجا اور کہاں جاؤ اس لڑکی سے پوچھو تو سہی کہ وہ ایک رات میں کتنا پیسہ کما لیتی ہے کتنے روپیے کما لیتی ہے خادم گیا اور جا کر کہاں اے لڑکی ہمارے پیر و مرشد حضرت زنون مصری پوچھتے ہیں ایک رات میں تم کتنا کما لیتی ہو اس نے کہا اتنے ہزار ہم کما لیتے ہیں تو خادم نے کہا اتنی ہزار کی رقم ہمارے پیر و مرشد حضرت زنون مصری تمہیں دے دیں گے مگر آج کی رات تمہیں ناچنا نہیں ہے تمہیں کسی کو آنے نہیں دینا تم اپنے گھر میں کسی کو بلاؤ گی نہیں جب ساری رقم سب کی طرف سے ہم نے دے دی تو آپ کسی کو بلاؤ گی نہیں حضرت زنون مصری کہ وہ مرید کے کہنے پر لڑکی خوش ہو گئی اس کو ایسا لگا ابھی تک تو آوارہ چھوکرے میرا ناچ دیکھنے آتے تھے ابھی تو صاحبِ تسبیح مسلح زنون جیسا ولی اور صوفی بھی میرا ناچ دیکھنے آ رہا ہے ہر آدمی اپنی اپنے مطابق سوچتا ہے اپنے دماغ اور سوچ کے مطابق سوچتا ہے ادھر رات ہوئی عشان کی نماز حضرت زنون مصری نے پڑھی کندے پہ مسلح ڈالا اور مسلح ڈالنے کے بعد اس کے گھر میں قدم رکھا جیسی گھر میں قدم رکھا لڑکی نے پہلی مرتبہ حضرت زنون مصری کو دیکھا اور اس نے دیکھ کر سوچا سب آ کر کے مجھے ایسی للچائیوی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے قصاب کی دکان پر گوشٹ کے لو تھڑے کو لوگ للچائیوی نظر سے دیکھتے ہیں ایسے سب لیکن آج زنون آ کر نظریں جھکاتے سلام کرتے میں نے پوچھا اس لڑکی نے پوچھا کیا بات ہے زنون تو آپ نے فرمایا میں نے رات بھر کی پوری قیمت دے دی ہے آج رات تم کو میرے ساتھ گزارنا ہے لڑکی نے کہا کیا مطلب فرمایا بیٹی آج ہم رات کو نماز پڑھیں گے سباہ اللہ سباہ دیکھو حضرت زنون نے اتنی آوالہ لڑکی کو سدھارنے کے لیے کیا چیز کا استعمال کی ہے نماز کہا بیٹی آج ہم نماز پڑھیں گے رات کو اس نے کہا لوگ تو مجھے للچائیوی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے لوگ کھانے کی ڈشوں کو دیکھتے ہیں آپ مجھے بیٹی کہتے ہیں فرمایا بیٹی وہ مسلمان اور ہے میں مسلمان اور ہوں اسلام میں لڑکی کو اگر دیکھنا ہی پڑ جائے کسی مجبوری کے تحت تو دیکھنے کا اندازی ہوتا ہے بڑی ہو تو ماں کے سمان ہے برابر کی ہو تو بہن ہے چھوٹی ہو تو بیٹی ہے یہی تین روپ ہم دیتے ہیں بیٹی کو اور کچھ نہیں نماز پڑھیں کہا بابا میں نے تو کبھی نماز پڑھائی نہیں میں مسلمان ہوں میں نے کبھی نماز نہیں پڑھا مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی زنون مسنے کا کوئی بات نہیں وضو کرو میرے پیچھے کھڑی ہو جاؤ جیسے میں کروں میری نقل کرو ہائے 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 توجہ کریں یہ نماز ہے جیسے میں کرو میری نقل کرو کھڑی ہو گئی زنون مسلم نے قرآن پڑھا قرآن کا اپنا اثر ہے قرآن دلوں کو بدلتا ہے قرآن انقلاب پیدا کرتا ہے قرآن تبدیلی لاتا ہے قرآن دلوں کے زن کو دور کرتا ہے قرآن دلوں کو چھنک آتا ہے قرآن اللہ اکبر دلوں کے اندر گناہوں کی زنجینوں کو توڑ کر کے اللہ سے رشتہ جوڑ دیتا ہے تئیس سال کی قلیل مدت میں عرب کے بوریا نشینوں کو جو آسمان ہدایت کا تارہ بنایا تھا وہ اللہ کی کتاب پڑھ کے بنایا تھا قرآن کی برکتوں سے بنایا تھا فاروق عظم کو اسلام ملا بہن نے قرآن پڑھا عمر مسلمان ہو گئے اللہ اکبر قرآن کی برکت سے عمر جیسے لوگ اسلام کو ملے قرآن میرے آقا فرماتے ہیں بات شہر ایسے ہیں جو جنگ کی وجہ سے فتح ہوئے ہیں مدینہ ایسا شہر ہے جس کو ہم نے قرآن کی برکت سے فتح کیا ہے اللہ اکبر اندازہ کرے یہ قرآن ہے حضرت زنون مصری نے قرآن پڑھنا شروع کیا وہ لڑکی ناچ گانے اور تماشوں میں اتنی ڈوبی ہوئی تھی اس کو کبھی رونائی نہیں آیا تھا لیکن آج جب حضرت زنون مصری نے قرآن پڑھا تو وہ ہمک ہمک کر ہچکیاں لے کر کے رو رہی تھی زنون قرآن پڑھتے جا رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہتے ہیں گناہوں کے دھبوں کو جو دل پہ لگ جاتے ہیں ساتھ سمندر کا پانی بھی دھل نہیں پاتا مگر ندامت کے آنسو دل پہ لگنے والے دھبوں کو دھل دیا کرتے ہیں موتی بنا کے شانِ کریمی نے چل لیے قطرے جو تھے میرے عرقِ انفیال کے شرمندگی اور ندامت کے آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں جہنم کو دنیا کا کوئی پانی نہیں بجا سکتا لیکن گنے گاروں کے آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلتے ہیں وہ بھی جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں زنون مصری نماز پڑھ رہے تھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے رکاسہ نچنیاں ہمک ہمک کر کے رو رہی تھی آنسو آ رہے تھے زنون نے اللہ اکبر کہا رکو میں سر رکھ دیا رکو سے اٹھے اور پیشانی زمین پہ رکھ دی لڑکی نے بھی حضرت زنون کی نقل میں سر سجدے میں رکھ دیا زنون نے سبحان ربی العالی زبان سے کہا اور دل سے کہا مولا بہت محنتوں سے یہاں تک لایا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ مولا بہت محنتوں سے یہاں تک لایا ہوں یہاں تک لانا میرا کام تھا اس کی آگے سنبھالنا تیرے کرم پر ہے مولا اگر تیرے کرم نے سہارا نہیں دیا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو دوسرا سجدہ نہیں کروا سکتی دنیا نے دیکھا زنون نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو نماز پوری کی تو وہ لڑکی تھی نہیں وہ غائب تھی اب وہ لڑکی کو ڈھونڈا گیا نہیں ملی نچنیاں کہاں گئی رکاسہ کہاں گئی نچنیاں کہاں گئی رکاسہ کہاں گئی نہیں ملی نہیں ملی نہیں ملی نہیں ملی ایک دن وہ لڑکی وہ رکاسہ قصہ پارینہ بن گئی ماضی کا بھولا ہوا قصہ بن گئی اچانک زنون مصری ایک وقت رات کے آخری پہر میں نماز تہجد کے بعد مصروف ذکر اذکار تھے ایسے میں حضرت سیدنا زنون مصری کو غیب سے آواز آتی ہے زنون زنون میرے یار میرے دوست میرے ولیہ کا انتقال ہو گئی جاؤ اس کے جنازے میں شرکت کرو اسے کاندہ دو اسے کفن سوپو اسے قبر میں لٹاؤ زنون مصری آنکھ کھلی گئے کیا دیکھا حضرت زنون نے جیسے ہی کپڑا ہٹایا جیسے ہی کپڑا ہٹایا پیروں کے نیچے سے زمین خیسہ گئی کوئی اور نہیں تھا وہی وہ رکاسہ اور نچنیاں تھی چند دنوں پہلے حضرت زنون نے جس کو سجدہ کروایا تھا ایک سجدہ وہی رکاسہ وہی نچنیاں تھی جس کا لاشہ پڑا ہوا تھا چیرے پر چیرے پر حضرت زنون نے جیسے وہ کپڑا ڈال دیا یہ تو عورت ہے یہ وہی عورت ہے جس کو میں نے پہلا سجدہ کر آیا تھا لیکن عورت ہے نہلانے کے لئے عورتیں چاہئے کفن پہنانے کے لئے عورتیں چاہئے حضرت زنون شہر میں واپس آئے اور واپس آنے کے بعد حضرت زنون نے چند عورتوں کو ساتھ لیا مردوں کو ساتھ لیا اور خواتین سے کہا چلو کسی ولیہ کو گسل دینا ہے کفن پہنانا ہے جب گئے جب سارا مجموعہ وہاں پہنچا تو وہاں کچھ نہیں تھا کوئی نہیں تھا حضرت زنون پریشان تھے یا اللہ وہ لاشہ کہاں چلا گیا وہ لاشہ کہاں چلا گیا تو ایک نور کا خط لکھا ہوا دیکھا زنون جو ہمارے ہو جاتے ہیں ہم کسی اور کے کفن دفن کا مہتاج بھی نہیں رکھتے وہ انتظام ہم خود ہی کر لیا کرتے ہیں حضرت زنون نے سوچا یا اللہ میں نے پہلا سجدہ کرایا تھا اتنی مقبول کیسے ہو گئی گئے تفکرات میں تھے سوچ میں تھے سوچ و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے سوچ و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے نین نہیں آ رہی تھی اچانک آنکھ لگی تو کیا دیکھا وہی لڑکی ہے جو جنتی لباس پہن کر جنت کے باغوں میں ٹیل رہی ہے وہ کامیاب ہو گئی وہ کامیاب ہو گئی وہ کامیاب ہو گئی وہ جنت کے باغوں میں ٹیل رہی تھی زنون مصری نے کہا اے لڑکی تو وہی رکھا سا ہے نا جو ہمارے مولے میں ناشتی تھی رکھتی تھی ناشتی تھی یہ بتا یہ مرتبہ تجھے کیسے مل گیا تو اس لڑکی نے کہا زنون ایک سجدہ جو میں نے تمہارے ساتھ خلوص دل سے کیا تھا اس سجدہ سے سر اٹھانے سے پہلے پہلے اللہ نے مجھے مقامِ ولایت عطا کر دیا تھا مجھے ولایت کا منصب عطا کر دیا تھا یہ ایک سجدہ جسے تُو گرا سمجھتا ہے یہ ایک سجدہ جسے تُو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات وہ سجدہ جس سے روح زمی کاب جاتی تھی وہ سجدہ جسے روح زمی کاب جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب آؤ سجدوں کے قریب آؤ دنیا تمہاری ہے آخرت تمہاری ہے شرق گرب تمہارے ہیں عزت و وقار تمہارا ہے دولت و عزت تمہاری ہے سیاست و سماج تمہارا ہے تم اللہ کے ہو جاؤ من کانا للا کانا اللہ ہو لہو جو اللہ کا ہو جاتا ہے پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے اللہ کے بندوں یہ ساری کامیابی کا راز صرف دس منٹ ہے سبان اللہ سبان اللہ صرف دس دس منٹ نکالنے کا آج سے اہد کرلوں ارادہ بولو وعدہ کرتے ہو کتنے لوگ کرتے ہیں سبان اللہ سبان اللہ بھائیو وعدہ کرو گے تو بھی نماز فرض ہے نہیں کرو گے تو بھی فرض ہے آج پہلی مرتبہ زندگی میں اتنی لمبی تقریر کی ہے آپ کو وعدہ تو کرنا بڑھتا ہے بولو وعدہ کرتے ہو ہاتھ اٹھائیں ہاتھ اٹھائیں فرشتوں کو گواہ بنائیں کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں اٹھا کے رکھو اٹھا کے رکھو دوسرا وعدہ سریف تم نماز نہیں پڑھو گے بس سریف تم ہی نماز نہیں پڑھو گے اپنی بیوی بچوں کو بھی نماز ہی بڑھیں سب وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ تیسری بات کل سے نہیں ہاتھ اٹھا کے رکھو کتنی دیر میں تھی زرہ دیکھو تو سعی بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہو کتنی دیر نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھتے زرہ وہ بھی تو دیکھو نا تیسری بات کل سے نہیں آج سے ابھی سے پڑھیں گے جن کی یہ شاہ باقی ہے پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ اگر ایسا ہوا تو سوہ دو گھنٹے میرا اتنا چیخنا کامیہ ہوگا انشاءاللہ امروحہ والو میں نے آج تک اتنی لمبی تقریر کہیں نہیں شاید یہ پہلی مرتبہ سوہ دو گھنٹہ میں نے اس لیے کہ میری عادت میں دیڑھ گھنٹے سے زیادہ کہیں نہیں بولتا لیکن آج گوہ سے آزم کا خصوصی کرم سبان اللہ سبان اللہ غریب نواز کی خصوصی حنایتیں سابر پاک کی نظر کرم رسول پاک کی امداد آج آپ اور ہم دونوں ایک دوسرے سے سوہ دو گھنٹہ مخاطب رہے لیکن امروحہ والو تمہاری یہ محبت بھی مجھے مرتے دم تک یاد رہے سبان اللہ نعرے تدبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت بہار تیبہ کونفرنس علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ نعرے تکبیر جشن دستار بندی مدرسہ عثمانیہ فیضان رضا سرزمین امروحہ علماء اہل سنت میرے بھائیوں اتنی دیر میں تو مجمع اٹھ اٹھ چلے لوگ خالی ہو جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں تو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ گھر والوں کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ بچے بچے کو نمازی بنائیں گے انشاءاللہ اور جو دوستوں کا سرکل ہے ان کو بھی نمازی بنائیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے باکرامت رکھے اللہ دونوں جہان کی فلح نصیب فرمائیں کامیابی نصیب فرمائیں اور آج جس مدرسے کا یہ سالانہ اجلاس فیضان رضا اللہ اس مدرسے کو بھی دین گیانوی رات باروی ترقی عطا فرمائے ماشاءاللہ پچیس فارغین مجھے بتائے جارے قاری یامین سامنے پچیس فارغین ہے ماشاءاللہ اور سب یہی مدرسہ نہیں آشکان رسول کے جتنے مدارس ہیں ہر مدرسے کی مدد کرو تعاون کرو جامعہ نیمیہ ہوا اور آس پاس کے جتنے سب علاقے ہیں ادارے ہیں اور جامعہ اشرفیہ ہوا اور جامعہ تر رضا ہوا منظر اسلام جو بھی ہیں ہمارے اس شانک کے اس لیے کہ جب تک مدرسے سلامت ہے ہمارا دین سلامت ہے علم حیات الاسلام وعماد الدین علم اسلام کی زندگی ہے دین کا ستون ہے مدرسوں سے ملتے ہیں نمازی کئی سے بھی پکڑ کے لائے جا سکتے مقتدی امام مدرسے سے ملتا ہے اس لیے مدرسوں کی قدر کرو اور مدرسوں کی اہمیت جانو مدرسوں کو مضبوط کرو مدرسے مضبوط ہوں گے ہمارا دین مضبوط ہوگا اس لیے کہ ہماری جو ٹھکی ہوگی دین کی امارت ہے وہ مدرسوں سے ہے بلکہ آپ کو بتا دو مسلمان ہو ہمارے ملک ہندوستان بھارت میں جب انگریزوں نے اپنے قدم جمعے تو یہی مدرسے کے فارغین تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاب جہاد کا فتوہ دیا اور انہوں نے ملک ہندوستان کو یہی مدرسے کے لوگ تھے جن کا نام فضل یا خیر آبادی تھا کہ فیض اللہ کافی مراد آبادی تھا حضرت فیض عثمان تھا یہ سب بڑے بڑے لوگ اللہ وفتی صدر الدین حضور دا تھا یہ لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے جان کی بازی لگا دی یونیورسٹی اور کالیج والے تو پیچھے پیچھے سے آئے آج بھی انڈمان میں قبریں بتا رہی ہے کہ انڈمان میں جن لوگوں نے کالا پانی کی سزا بھکتی ہے وہ کسی اور جگہ سے نہیں آئے تھے وہ مدرسوں کے ثبوت تھے جنہوں نے ملت سے بھی وفا کیا اور ملک سے بھی وفا کیا اور مراد آباد کے قریب رہنے والوں جب تک چاند اور سورج نکلتے ڈوبتے رہیں گے مراد آباد کی زمین کا احسان ہندوستان قیامت تک نہیں بھول سکتا کیونکہ وہ مدرسے کا عظیم سپوت جسے دنیا سجد کفائیت لی کافی مراد آبادی کے نام سے جانتی ہے اللہ پر اسی ملک ہندوستان کے لئے اس اللہ کے ولی نے قربانی دی شہید ہوئے فاسی کا پھندہ چوما لیکن جب ان کی قبر کھلی تو ان کا جسم صحیح سلامت تھا وجہ یہ تھی کہ وہ صرف مدرسے والا نہیں تھا وہ مدرسے کے ساتھ خان کا والا بھی تھا دل والا تھا جگر کیسا عاشق رسول ارے لوگوں کی ٹرین اگر تیز چلنے لگے تو دل دہلنے لگتے ہیں کلم ہاں سے چھوڑ جاتا ہے لیکن سید کفیت علی کافی مراد آبادی رحمت اللہ علی کو جب فاسی دی جانے لگی تو کہا تمہاری آخری خواہش کیا ہے تو مدرسے کا وہ بتل جلیل کہتا ہے آخری خواہش ہے کہ نبی کی نات پوری زندگی لکھتا رہا اب بھی نبی کی نات لکھوں گا اور کافی نے جو آخری نات لکھی وہ آخری نات آخری نات ہے